آگے سبق دیکھئے بھائی گزشتہ سبق میں مستثنہ مفرخ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے اور صاحبِ کافیہ اور صاحبِ جامی نے آپ کو بتلایا کہ مستثنہ مفرخ اسے کہتے ہیں جس کے اندر مستثنہ منہو مذکور نہ ہو اور عامل کو فارغ کر دیا گیا ہے کہ وہ مستثنہ کے اندر عمل کرے اور اس کو مستثنہ مفرخ کہتے ہیں لیکن یہ مفرخ بمانے مفرخ لہو کے ہے بھئی کیونکہ مستثنہ کو فارغ نہیں کیا گیا بلکہ عامل کو فارغ کیا گیا ہے تو عامل ہوا مفرخ اور مستثنہ ہوا مفرخ لہو بھئی تو صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ مستثنہ مفرخ جو ہے اس کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ کلامِ غیرِ موجب میں آئے اور یہ شرط اس لئے لگائی گئی تاکہ کلام فائدہ دے اس لئے کیونکہ کلامِ موجب کے اندر اگر مستثنہ مفرخ آئے گا تو کلام کا معنی صحیح نہیں رہے گا جیسے دیکھو مَا زَرَبَنِي إِلَّا زَيْدٌ اصل میں ہے مَا زَرَبَنِي أَحَدٌ إِلَّا زَيْدٌ اب یہاں پر اَحَدٌ جو مستثنہ منہو ہے اس کو حضف کر لیا گیا تو یہ مستثنہ مفرخ ہوا اور مستثنہ مفرخ کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ کلام غیرِ موجب ہو اور یہ بھی کلام غیرِ موجب ہے مَا زَرَبَنِي حَرْفِ نَفِي موجود ہے اور دیکھو اس کا معنی صحیح ہے مَا زَرَبَنِي إِلَّا زَيْدٌ میری پٹھائی کسی نے نہیں کی سوائے زید کے اور یہ تو ممکن ہے کہ متقلم کی پٹھائی کوئی بھی شخص نہ کرے سوائے زید کے لیکن اگر اسی کو کلامِ موجب زَرَبَنِي إِلَّا زَيْدٌ زَرَبَنِي إِلَّا زَيْدٌ تو مانا ہو جائے گا زَرَبَنِي کُلُّ وَاحِدٍ ہر ایک نے میری پٹھائی کی إِلَّا زَيْدٌ سوائے زید کے اور یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ساری دنیا کے افراد متقلم کی پٹھائی کریں سوائے زید کے تو اسی لیے مصنف نے مستثنہ مفرغ میں کلامِ غیرِ موجب کی شرط لگا دی تاکہ کلام فائدہ دے اور پھر آگے یہ بھی بتایا کہ اگر کلامِ موجب کے اندر معنی صحیح ہو تو پھر کلامِ موجب کے اندر بھی مستثنہ مفرغ آ سکتا ہے جیسے اس کی مثال ذکر کی تھی قَرَعَتُ إِلَّا يَوْمَكَزَا قَرَعَتُ میں نے پڑھا یا میں نے قیرات کی إِلَّا يَوْمَكَزَا مگر اتنے دن یعنی اتنے دن میں نے قیرات نہیں کی کوئی دن وہ ذکر کر دیتا ہے دس دن پندرہ دن بیس دن کہ میں نے قیرات کی مگر اتنے دن دس دن یا پندرہ دن میں نے قیرات نہیں کی اب دیکھو یہاں پر مستثنہ مینہو جو ہے محذوف ہے یہ مستثنہ مفرغ ہے قَرَعَتُ إِلَّا يَوْمَكَزَا قَرَعَتُ کے بعد اور إِلَّا سے پہلے کوئی زمانہ ذکر نہیں لیکن کہتے ہیں یہاں پر قرینہ ظاہر ہے کیونکہ جب کوئی شخص اس قسم کا جملہ بولتا ہے تو اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ مثلا ایک معین مخصوص وقت مراد ہوتا ہے کہ میں نے پورا ہفتہ قیرات کی مگر اتنے دن نہیں کی یا میں نے پورا مہینہ قیرات کی مگر اتنے دن نہیں کی یا میں نے پورا سال قیرات کی مگر اتنے دن نہیں کی تو یہاں قرینہ ظاہر ہے کہ متقلم دنیا کے تمام دنوں کا ارادہ نہیں کرتا یعنی زمانے کے تمام ایام کا اس لئے کیونکہ تمام ایام کے اندر تو وہ زندہ ہی نہیں ہے بھئی اس کی تو زندگی ہی مختصر سی ہے تو یہاں قرینہ ظاہر ہے معنی صحیح بنتا ہے تو یہ مستثنہ مفرغ ہے اور کلام موجب میں آیا ہے لیکن معنی صحیح ہے اس لئے یہ مثال درست ہے اور پھر صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ مستثنہ مفرغ کلام موجب میں آئے وہاں معنی درست ہونے کی دو صورتیں ہیں کیونکہ کس میں آ رہا ہے مستثنہ مفرغ کلام موجب میں یعنی اس کے اندر اس بات ہوگا اس بات ہوگا اور مستثنہ سے نفی ہوگی تو اس میں ضروری ہے کہ یا تو وہ حکم ایسا ہو جو على سبیل العموم کسی جنس کے تمام افراد کو شامل ہو تاکہ اس میں سے کچھ افراد کو نکالنا ممکن ہو سکے جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہر حیوان چیز چباتے وقت اپنے نچلے جبرے کو ہلاتا ہے سوائے مگر مچ کے آپ دیکھو تمام حیوانات پر آپ نے حکم لگا دیا کہ وہ کوئی چیز کھاتے ہوئے اور چباتے ہوئے اپنے نچلے جبرے کو ہلاتے ہیں اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے یہ حکم سب کو شامل ہے تو اس قسم کے موقع پر مستثنہ مفرق کلام موجب میں بھی لا سکتے ہیں کیونکہ کلام موجب میں ماقبل میں اس بات ہوگا اور آپ بھی ایسا حکم لے کر آتے ہیں جو سب کو شامل ہے اس جنس کے تمام افراد کو یا دوسری صورت یہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا قرینہ ہونا چاہیے کلام مفرق میں جو قرینہ یہ بتلا دے کہ یہاں اس جنس کے تمام افراد مراد نہیں ہیں بلکہ بعض معین مراد ہیں اور وہ بعض معین بھی ایسے ہیں جن میں مستثنہ قطعی طور پر داخل تھا پھر اللہ کے ذریعے اس کو نکالا گیا کیونکہ بات چل رہی ہے مستثنہ متصل کی مستثنہ متصل کی سے کہتے ہیں جو پہلے داخل تھا پھر اس کو نکالا گیا وہ مخرج تو لہذا یہ تو ضروری ہے کہ مستثنہ داخل ہونا چاہیے پھر اس کے بعد اس کا اللہ کے ذریعے اخراج ہونا چاہیے تو یہاں کوئی ایسا قرینہ جو سننے والوں کو بتلا دے کہ یہاں تمام افراد جنس مراد نہیں بلکہ بعض معین افراد مراد ہیں جیسے قرآتو اللہ یومکزہ یہاں قرینہ ظاہر ہے کہ جو بھی یہ بات کرنے والا ہے تمام زمانے کے دنوں کا ارادہ اس کا نہیں ہے تمام زمانے کے دنوں کا ارادہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہفتے یا ایک مہینے یا ایک سال یعنی ایک معین وقت کا ارادہ کر رہا ہے مثلا وہ کہنا چاہتا ہے قرآتو الاسبوع میں نے پورا ہفتہ پڑا اللہ یومکزہ مگر اتنے دن نہیں پڑا یا وہ کہنا چاہتا ہے قرآتو شہرہ میں نے پورا مہینہ پڑا مگر اتنے دن نہیں پڑا یا قرآتو کل یومین بھی نکال لیں قرآتو کل یومین میں نے ہر روز پڑا لیکن یہ ہر روز سے کیا تمام زمانے کے دن مراد ہیں یا ایک مخصوص زمانے کا حصہ مراد ہے مخصوص زمانے میں نے حقرآتو کل یومین اس کا یہ معنی نہیں میں نے پورے زمانے کے تمام دنوں میں پڑا پھر تو معنی سے ہی نہیں بنتا اور جب معنی سے ہی نہیں تو اس کا تو متقلم کبھی بھی ارادہ نہیں کرے گا تو معلوم ہو اس کا ارادہ کیا ہے کل یوم سے ہفتے کے سارے دن مراد ہیں یا مہینے کے یا سال کے جن کا بھی وہ موقع کے مطابق ارادہ کر رہا ہے بھئی تو لہٰذا معنی مستقیم ہونے کی دو صورتیں ہیں یا تو وہ حکم ایسا عام ہو کہ جنس کے تمام افراد کو شامل ہو یا وہ حکم ایسا ہو کہ وہاں پر کوئی قرینہ موجود ہو جو یہ بتلائے کہ زمانے کے تمام دن نہیں مراد بلکہ ایک معین حصہ مراد ہے اور مستثنہ بھی انہی کے اندر داخل تھا پھر اس کو اللہ کے ذریعے نکال لیا گیا بھئی پھر میں نے ایک اور بات ذکر کی تھی یہ کل یومن ہم کیوں نکالتے ہیں ما جاءنی احدن میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا دیکھو جو مستثنہ مفرغ ہے نا اس میں مستثنہ منہو محضوف ہوتا ہے لیکن ہمیں وہ عام چاہیے دیکھو وہ محضوف ہے عبارت میں ذکر نہیں اب آپ نے اس کو مقدر نکالنا ہے تو ہمیشہ ایسا مقدر نکالیں گے کہ یہ مستثنہ متصل بنے کیا بنے یہ مستثنہ متصل ہونا چاہیے اور مستثنہ متصل کسے کہتے ہیں کہ جو مستثنہ پہلے داخل ہو اور پھر اس کو نکالا جائے معلوم ہوا ما قبل میں مستثنہ منہو ایسا نکالو گے جس میں مستثنہ کا داخل ہونا یقینی ہو توجہ ہے اب اس کی تین صورتیں میں نے بتلایا تھا تین صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو ما قبل میں مستثنہ منہو بلکل عام نکالیں تمام جنس کے افراد مراد لے لیں ما جاءنی اللہ زیدن اور کیا کہیں ما جاءنی احدن میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا سوائے کس کے تو جب آپ نے ہر حرف انسان سے آنے کی نفی کر دی تو زید بھی انسانوں میں سے ایک انسان ہے اس سے بھی آنے کی کیا ہو گئی نفی ہو گئی اب دیکھو عام پوری جنس ہم نے مراد لے لی ما جاءنی احدن میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا تو آپ اب اس میں سے زید کو نکال کر اس کے لیے مجیعت کا اثبات کر دیتے ہیں توجہ ہے ہمیں مستثنہ منہو کیسا چاہیے عام چاہیے تاکہ مستثنہ اس کے اندر داخل ہو جائے تو ایک صورت یہ ہے آپ پوری جنس جو ہے وہاں جنس کا ہر فرد وہاں مراد لیں دوسری صورت یہ ہے کہ جنس کے کچھ غیر معین افراد لے لیں جیسے آپ کہتے ہیں میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے اللہ زیدن سوائے اب آپ نے پوری جنس سے انسان مراد نہیں لی تمام افراد مراد نہیں لی بلکہ کچھ افراد اور وہ کچھ بھی متعین نہیں ہیں ہو سکتا ہے یہ والے ہوں ہو سکتا ہے یہ دوسرے والے ہوں ہو سکتا ہے تیسرے والے ہوں تو یہ درست نہیں ہے آپ جنس کے غیر معین افراد وہاں مستثنہ منہو نہیں نکال سکتے اس لئے کیونکہ ہمیں مستثنہ منہو ایسا چاہیے جس میں مابعات قطعی طور پر داخل ہو اگر اس صورت میں دیکھو آپ نے کچھ افراد مراد لی یہ والے افراد جو ہیں یہ والے افراد تو ان کے اندر تو پتہ نہیں زید داخل ہے یا داخل نہیں دوسرے مراد لیے تو زید تو ہر ایک میں تو داخل نہیں ہے زید کسی ایک میں داخل ہوگا تمام افراد تو آپ مراد نہیں لے رہے بعض غیر معین لے رہے ہیں تو بعض غیر معین میں ہو سکتا ہے زید ان میں ہو ہو سکتا ہے نہ ہو یہ والے بعض غیر معین لیے ہو سکتا ہے ان میں زیادہ نہ ہو اگلے غیر معین مراد لے لیے کچھ افراد ہو سکتا ہے ان میں ہو اس سے اگلے مراد لے لیے ان میں بھی نہیں ہوگا تو دیکھو اس میں قطعی طور پر یہ بات تین نہیں ہو سکتی کہ زیادہ ان میں داخل ہے یا داخل اور ہمیں ایسا مستثنہ منہو چاہیے جس میں زیادہ قطعی طور پر داخل ہو تاکہ اس کو اللہ کے ذریعے نکال آ جائے بھئی تو معلوم ہوا جنس کے کچھ غیر معین افراد بھی مراد نہیں لے سکتے پھر تیسری صورت یہ ہے جنس کے کچھ معین افراد مراد لے لیں کہ یہ والے متعین جو سو افراد ہیں میں نے ان کا ارادہ کیا تھا میں نے ان کا ارادہ کیا تھا تو بھئی اس کے لیے کوئی قرینہ چاہیے آپ نے تو حضف کر دیا آپ نے تو کہا ما جانی اللہ زیدن ما جانی اللہ آگے دیکھو اللہ سے پہلے جو فاعل ہے وہ تو آپ نے حضف کر دیا وہ جو مستثنہ منہ ہوئے آپ نے حضف کر دیا اور ارادہ کس کا کر رہے ہیں ایک معین جماعت کا توجہ ہے آپ زید کا لفظ نہ بولیں اور زید کا ارادہ کریں اس پر کیسے دلالت کریں گے یا مثلا میں کہتا ہوں جا آنی وہ میرے پاس آیا کوئی قرینہ نہیں کچھ نہیں آپ کو پتا چلا کہ میں زید کی بات کر رہا ہوں یا میں بکر کی بات کر رہا ہوں نہیں کوئی قرینہ تو چاہیے کسی چیز سے تو پتا چلے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں تو یہاں پر بھی معلوم ہوا آپ جنس کے غیر معین افراد بھی ارادہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان میں زید کا یعنی مستثنہ کا داخل ہونا یقینی نہیں اور جنس کے بعض معین افراد کا بھی ارادہ نہیں کر سکتے کیونکہ معین کا جب ارادہ کر رہا ہے تو کوئی قرینہ چاہیے کوئی چیز جو دلالت کر رہی ہو کیونکہ یہ والے افراد مراد ہیں باقی افراد مراد نہیں ہیں تو معلوم ہوا نہ آپ جنس کے غیر معین کچھ افراد مراد لے سکتے ہیں نہ جنس کے بعض معین افراد مراد لے سکتے ہیں تو آخری صورت پھر یہی رہ گئی کہ پوری جنس مراد لینی پڑے گی جب پوری جنس مراد لیں گے اب تو مستثنہ قطعی طور پر داخل ہو گیا کیونکہ وہ بھی انہی کی جنس میں سے ہے جب میں نے کہا ما جانی احد ان میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا تھا تو میں نے جن سے رجل یا جن سے انسان کے ہر ہر فرد سے آنے کی نفی کر دی اور زید بھی کن میں سے ہے انسانوں میں سے تو جب میں نے کہا میرے پاس کوئی نہیں آیا معلوم کیا ہوا کہ زید بھی نہیں آیا اس پر بھی یہ حکم لگ گیا نہ آنے والا وہ اس حکم میں داخل ہو گیا اور پھر اللہ زیدن کے ذریعے میں کیا کرتا ہوں اس کو اس حکم سے نکال دیتا ہوں توجہ ہے معلوم ہوا مستثنہ مفرق میں جو آپ مستثنہ منہو محضوف نکالیں گے وہ عام ہونا چاہیے یعنی تمام جنس کے افراد وہاں مراد لینے پڑیں گے آپ کو اسی لیے زربانی اللہ زیدن میری پٹائی کی سوائی کس نے زیدن اب یہاں زربانی کے بعد تو فائل یعنی مستثنہ منہو ذکر نہیں تو وہ آپ کو محضوف نکالنا پڑے گا یعنی مستثنہ منہو کیا کلام بنے گا زربانی کل واحد دن دیکھو عام نکال رہے ہیں ہر ایک نے میری پٹائی کی اللہ زیدن سوائے کس کے زید کے اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دنیا کا ہر انسان متقلم کی پٹائی کرے سوائے زید کے تو دیکھو معنی صحیح نہیں بنا کس تقدیر پر جب مستثنہ منہو کو عام نکالا کس کے اندر کلام موجب کے اندر اور غیر موجب میں معنی صحیح رہے گا ماجہ آنی اللہ زیدن تو اصل میں کیا ہے ماجہ آنی آحادن میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا ہر فرد پہ حکم لگ گیا سوائے کس کے زید کے تو یہ بالکل ہو سکتا ہے سب سے حکم کی نفی ہو جائے ایک کے لیے ثابت ہو جائے یہ تو ممکن ہے متقلم کے پاس صرف کون آیا ہو زید آیا ہو باقی نہ آیا ہو یہ تو ہو سکتا ہے یا صرف زید نے متقلم کی پٹائی کی ہو اور کسی نے نہ کی ہو یہ تو ممکن ہے لیکن ساروں نے زید کی پٹائی کی ہو یہ تو ممکن نہیں ہے تو حاصل کلام کیا ہوا کہ مستثنہ مفرق کی اندر مستثنہ منہو جو محذوف نکالتے ہیں وہ کس قسم کا نکالیں گے عام نکالیں گے کیا عام ہونا چاہیے تاکہ مستثنہ اس میں قطعی طور پر داخل ہو اور پھر اس کو اللہ کے ذریعے خارج کیا جائے بھئی تو جنس کے تمام افراد مراد لینے پڑیں گے بعض غیر معین بھی مراد نہیں لے سکتے کیونکہ اس میں مستثنہ کا داخل ہونا یقینی نہیں اور بعض معین بھی مراد نہیں لے سکتے کیونکہ اس پر کوئی قرینہ موجود نہیں ہے بھئی اچھا اس پر پھر اشکال ہوا دو اشکال ذکر کیے تھے اور ان کے جوابات دیئے تھے صاحب جامی نے پہلا اشکال یہ کہ آپ نے استقامت معنی کی شرط کلام موجب کے اندر لگائی کہ مستثنہ مفرق تب کلام موجب میں آ سکتا ہے جب معنی مستقیم ہو کہتے ہیں کہ یہ شرط تو آپ کو کلام غیر موجب میں بھی لگانی چاہیے تھی کلام غیر موجب میں بھی بعض اوقات بعض اوقات اگر آپ مستثنہ منہ عام نکالیں تو معنی صحیح نہیں بنتا جیسے مَا مَاتَ إِلَّا زَيْدٌ مَا مَاتَ إِلَّا زَيْدٌ نہیں مرا کوئی بھی إِلَّا زَيْدٌ سوائے زَيْد کے اب یہ مَا مَاتَ کے بعد دیکھو احدٌ جو مستثنہ منہو ہے وہ محضوف ہے اب وہ نکالا مَا مَاتَ اَحَدٌ کوئی ایک بھی نہیں مرا دیکھو عموم آ گیا یا نہیں کوئی ایک شخص بھی نہیں مرا إِلَّا زَيْدٌ سوائے زَيْد کے اب یہ کلام غیر موجب ہے احدٌ کو ذرا حضف کر دیں مَا مَاتَ إِلَّا زَيْدٌ مستثنہ مفرغ بن گیا اور کلام موجب ہے یا غیر موجب ہے مَا مَاتَ کلام غیر موجب ہے اور یہاں پر ہم مستثنہ عام نکالیں تو معنی خراب ہو جاتا ہے معنی کیا بن گیا کوئی ایک بھی نہیں مرا سوائے زَيْد کے اور یہ تو درست نہیں ہے کوئی زَيْد کے لابہ اور کوئی نہیں مرا انسانوں میں سے انسان بھئی اموات کا سلسلہ تو ہر طرف جاری ہے دن رات کبھی ایک طرف لوگ مر رہے ہیں کبھی دوسری طرف مر رہے ہیں دنیا کے ایک کونے میں لوگ مر رہے ہیں دوسرے میں مر رہے ہیں شب و روز اموات کا سلسلہ جاری ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں مَا مَاتَ إِلَّا زَيْدٌ کوئی نہیں مرا سوائے زَيْد کے تو یہ معنی تو کلام کا صحیح نہیں ہوا بھئی تو یہ دیکھو مستثنہ مفرق آیا اور کس میں آیا کلام غیر موجب میں اور معنی مستقیم نہیں تو معلوم ہوا آپ کا استقامت معنی کی شرط کلام موجب میں لگانا اور غیر موجب میں نہ لگانا یہ بات صحیح نہیں کلام موجب کے اندر جیسے مستثنہ مفرق آئے تو معنی مستقیم ہونا ضروری بات سمجھ میں آگے تو اس کا جواب دیا تھا اس شارح جامی نے کہ بھئی اعتبار اکثر کا ہے اعتبار اکثر کا ہے مستثنہ مفرق جب کلام غیر موجب میں آتا ہے تو اکثر کلام کا معنی صحیح ہوتا ہے مستثنہ مفرق کس میں آئے کلام غیر موجب میں آئے تو اکثر معنی صحیح رہتا ہے کبھی کبار صحیح نہیں رہتا اور جبکہ کلام موجب کے اندر مستثنہ مفرق آئے تو اکثر جو ہے معنی صحیح نہیں رہتا کبھی کبار معنی صحیح رہتا ہے تو معلوم ہے کلام غیر موجب میں معنی زیادہ تر صحیح رہتا ہے اور موجب میں صحیح نہیں رہتا اس لئے اس کے اندر قید لگا دی کہ کلام موجب میں استقامت معنی کی شرط ہے اور دوسرا اعتراض پھر یہ ہوا کہ آپ نے آپ نے کلام موجب کی بعض مثالوں کو تو استقامت معنی میں داخل کیا جیسے قرآتو اللہ یومکزہ آپ نے کہا معنی مستقیم ہے اور کیا تعویل کی کہ قرینہ موجود ہے متقلم کا ارادہ سارے زمانے کے دن نہیں مراد بلکہ بعض مخصوص دن مراد ہیں مہینہ یا ہفتہ وغیرہ قرآتو اللہ یومکزہ مستثنہ منہو محضوف ہے اور آپ کہتے ہیں قرآتو کل یومین ہر روز میں نے پڑا اور اس کل یومین سے آپ تمام زمانے کے دن مراد نہیں لیتے بلکہ کیا مراد لیتے ہیں ایک ہفتے کے دن یا ایک مہینہ یا ایک سال جس کا بھی وہ ارادہ کر رہا ہے موقع کے مطابق توجہ ہے تو آپ نے یہاں مستثنہ منہو سے تمام جن سے ایام کا ارادہ نہیں کیا بلکہ بعض معین افراد کا ارادہ کیا ہے آپ کہتے ہیں بعض معین افراد مراد ہیں تو اس مثال کو تو آپ نے استقامت معنی میں داخل کر دیا کہ اس میں معنی ٹھیک ہے کیونکہ کہنے والے کا ارادہ تمام زمانے کے ایام کا نہیں ہے بلکہ بعض ایام کا ہے اور زربنی اللہ زیدن یہاں آپ کہتے ہیں یہ معنی صحیح کہ ہر ایک پٹائی کرے متقلم کی سوائے زید کے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو محترس کہتا ہے کہ نہیں دونوں مثالوں میں ہمیں تو کوئی فرق نہیں نظر آتا جیسے اس کے اندر آپ نے تعویل کی تھی یہی تعویل تو اس کے اندر بھی چل سکتی ہے کہ زربنی اللہ زیدن تو اصل کلام کیا ہے زربنی کل واحد دن دیکھو مستثنہ منہو عام نکالنا ہے ہر ایک نے میری پٹائی کی ہے سوائے زید کے اور آپ نے کیا کہا تمام دنیا کے انسان کل واحد ان سے مراد لیے ہم کہتے ہیں نہیں تمام دنیا کے افراد مراد نہ لو بلکہ ایک مخصوص جماعت کے تمام افراد مراد لے لو مثلا یہ ایک جماعت ہے سو آدمیوں کی اس کے بارے میں متقلم کہتا ہے زربنی کل واحد ان میں سے ہر ایک نے میری پٹائی کی ہے سوائے زید کے اور زید بھی ان میں داخل تھا تو اب دیکھو اشارت تمام جنس کے افراد کی طرف ہوا یا ایک مخصوص جماعت کے افراد کی طرف ہوا زربنی کل واحد ان ہر ایک نے میری پٹائی کی اور یہ کل واحد ان سے تمام جنس سے انسان کے افراد مراد ہیں یا صرف اس مخصوص جماعت کے تمام افراد مراد ہیں تو یہ تو ہو سکتا ہے وہ ساروں نے پٹائی کی ہو توجہ ہے تو لہٰذا جیسے قرأتو اللہ یاوما کذا اس کا معنی صحیح ہے قرینے کی وجہ سے اس کا معنی آپ نے صحیح قرار دیا تو زربنی اللہ زیدنی اس قسم کا قرینہ تو یہاں بھی ہو سکتا ہے اس کا معنی بھی صحیح ہو جائے گا تو ایک مثال کو استقامت معنی میں داخل کرنا اور دوسری کو خارج کرنا یہ ترجیح بلا مرجح ہے بھئی قرینہ تو دونوں میں ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کا جواب دیا تھا شارح جامینے اور بتلایا تھا کہ یہاں پر دارومدار قرینے پر ہے کس پر؟ قرینے پر ہے قرآتو اللہ یومکزا یہاں قرینہ ظاہر ہے جو بھی شخص یہ کلام کہے گا قرآتو اللہ یومکزا اصل میں کیا ہے؟ قرآتو کل یومین میں نے ہر روز پڑا اللہ یومکزا مگر اتنے دن نہیں پڑا تو کہنے والے یہ بات ظاہر ہے کہ اس کا ارادہ تمام زمانے کے ایام نہیں ہے بلکہ کتنے کا ارادہ ہے ایک ہفتے یا ایک مہینے یہ کل یوم سے ہفتے کا ہر دن مراد ہے ہفتے کے ہر دن میں میں نے پڑا صرف اتنے دن نہیں پڑا یا کل یومین سے مہینے کے ہر دن مراد ہے میں نے مہینے کے ہر ہر دن میں پڑا اللہ یومکزا مگر اتنے دن نہیں پڑا یا اس سے سال مراد ہوگا کہ میں نے ہر دن پڑا اس سال کے سوائے اتنے دن نہیں پڑا توجہ ہے تو متقلم جو بھی اس قسم کا کلام کرے گا یہ بات ظاہر ہے وہ تمام زمانے کے ایام کا ارادہ نہیں کرے گا بلکہ زمانے کے ایک معین حصے کا ارادہ کرے گا اس کا ہر ہر دن وہ مراد لے گا تو دیکھو یہاں پر قرینہ ظاہر ہے کیا قرینہ ہے قرینہ کیا بھئی سننے والے کو پتا ہے یہ جو بات کر رہا ہے اس کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ زمانے کے اندر جو ہزاروں سال گزر چکے ہیں یہ ہر ہر دن مراد ہے کہ میں نے ان سب میں پڑھا ہے زمانے کے تمام ایام مراد میں آپ سے مثلا کہتا ہوں قراتو اللہ یا مقضا میں نے ہر روز پڑھا ہوں اتنے دن چھوڑ کے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں پورے ہزاروں سال کی بات میں کر رہا ہوں یا کچھ خاص مدد کی بات کر رہا ہوں ظاہر سی بات ہے میں کچھ خاص مدد کی بات کر رہا ہوں گا ہر ہزاروں سال کی تو میں بات کر ہی نہیں سکتا اتنی تو میری عمر ہی نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں تو یہاں قرینہ ظاہر ہے کیا قرینہ ہے کہ متقلم ساروں کا ارادہ کر ہی نہیں سکتا بھئی کچھ مخصوص زمانے کے سارے دن مراد ہیں نکالنا اسی طرح کلہ یوم ہے قراتو کلہ یوم ہے توجہ ہے لیکن اس سے اس زمانے کے تمام دن مراد ہوں گے بات سمجھ میں آگئی وہ جو مہینہ ہے یا ہفتہ ہے تو کہتے ہیں بھئی دار و مدار قرینے پر ہے اس کے اندر چونکہ قرینہ ظاہر ہے اس لیے اس میں معنی مستقیم ہے اور اس کے اندر قرینہ ظاہر نہیں اس لیے یہ صحیح نہیں ہاں اگر اس کے اندر بھی قرینہ ظاہر ہو جائے پھر یہ مثال بھی ٹھیک ہو جائے گی مثلا آپ نے کسی ساتھی سے پوچھا منظرہ بکا من القوم من القوم کے ذریعے ایک خاص جماعت کی طرف اشارہ کیا مطلب وہ پچاس سو افراد ہیں منظرہ بکا کس نے آپ کی پیٹائے کی من القوم ان لوگوں میں سے توجہ ہے یہ علی فلام کی ذریعے اشارہ ہوتا ہے کس نے تمہاری پیٹائے کی من القوم ان لوگوں میں سے پھر آپ جواب میں کہتے ہیں کہ زرہ بنی اللہ زید زید بھی ان میں داخل تھا آپ کہتے ہیں زرہ بنی اے زرہ بنی کل واحد ان میں سے ہر ایک نے میری پیٹائے کی اللہ سوائے زید کے تو دیکھو اب تو قرینہ یہاں بھی ظاہر ہو ہے کیونکہ وہ میرا سوال ہے میں سوال اس قوم کے بارے میں کر رہا ہوں زید وہ مستثم انہوں محضوف ہے اور وہ اکیس قسم کا نکالیں گے اہام تو کیا کلام بن گیا زرہ بنی کل واحد ان اور یہ کل واحد سے پوری دنیا کا ہر انسان مراد ہے یا اس جماعت کا ہر انسان اس جماعت تو دیکھو قرینہ آگیا اس لئے معنی یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ یہ سارے کسی کے پیٹائی کریں سوائے زید کے بات سمجھ میں آگئی جی اب آئیے آج کے سبق پر آگے دیکھئے آج کا سبق کہتے ہیں وَمِنْ سَمَّا اَيْ وَمِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمُفَرَّغَ لَا يَكُونُ فِي الْمُوجَبِ إِلَّا أَنْ يَسْتَقِيمَ الْمَعْنَى لَمْ يَجُزْ مِسْلُ مَازَالَ زَيْدٌ إِلَّا عَالِمًا مطن مطن پہلے دیکھ لیجئے وَمِنْ سَمَّا اور اسی وجہ سے سمَّا میں نے بتایا اس میں اشارہ ہے بعید کیلئے اور اسی وجہ سے لَمْ يَجُزْ اس قسم کی مثال جائز نہیں ہے مَا زَالَ زَيْدٌ إِلَّا عَالِمًا مَا زَالَ زَيْدٌ إِلَّا عَالِمًا مَا زَالَ کا معنی ہے ہمیشہ صاحبِ جامعی آپ کو بتائیں گے کہ مَا زَالَ یہ مَا نفی کے لیے ہے اور زَالَ زَالَ یا زُولُ کا معنی ہوتا ہے زائل ہونا ایک چیز کا زائل ہو جانا ختم ہو جانا تو اس کے اندر بھی نفی والا معنی ہے جب ایک چیز ختم ہو جائے گی تو معدوم ہو جائے گی تو اس کے اندر بھی نفی والا معنی ہے اور مَا کے اندر بھی نفی والا معنی ہے اور نفی پر نفی داخل ہو تو وہ اس بات کا فائدہ دیتی ہے تو اسی لئے مَا زَالَ کا معنی ہمیشہ حالانکہ زَالَ کا معنی تو ہے ختم ہونا ایک چیز کا اور مَا بھی نفی کے لیے ہے لیکن یہاں نفی پر نفی داخل ہوئی تو اس نے اس بات کا فائدہ دیا جیسے دیکھو مثلا میں کہتا ہوں زید موجود نہیں ہے زید موجود نہیں ہے دیکھو میں نے زید سے موجود ہونے کی نفی کر دی اب اس پر ذرا ایک اور نفی میں داخل کرتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ زید موجود نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ زید موجود نہیں ہے کیا معنی معلوم ہوا زید موجود ہے نفی پر نفی داخل ہوئی تو اس نے کس چیز کا فائدہ دیا اس بات کا فائدہ دیا تو کہتے ہیں دیکھو اسی وجہ سے یہ والی مثال جائز نہیں ما زال زیدن الا عالیمن تو یہ مثال جائز نہیں اس لیے کیونکہ اس مثال کا معنی کیا بن گیا ما زال زیدن الا عالیمن یعنی زید ہمیشہ سے سب کچھ ہے الا عالیمن سوائے عالم ہونے کے زید ہمیشہ سے دیکھو مستثنہ منہو عام نکالنا ہے نا اللہ کے بعد عالم ہے تو ما قبل میں عام تمام صفات آ جائیں گی زید ہمیشہ سے تمام صفات پر ہے اس کے لیے تمام صفتیں ثابت ہیں الا عالیمن سوائے عالم ہونے کے یہ صفت اس کے لیے ثابت نہیں ہے اور یہ معنی تو صحیح نہیں زید ہمیشہ زید زید کیلیے ساری صفتیں ثابت ہیں سوائے کس کے عالم ہونے کے تمام صفات کے اندر تو صفاتیں متعزادہ بھی آ گئیں جیسے قیام اور قعود ایک ہے کھڑا ہونا ایک ہے بیٹھنا بھئی ایک وقت میں ایک انسان کے لیے ایک ہی صفت ہو سکتی ہے یا قیام ہوگا یا قعود ہوگا جب قیام ہے تو قعود نہیں جب قعود ہے تو قیام نہیں تو جب آپ نے کہا اس کے لیے ساری صفتیں ہیں تو اس میں تو قیام اور قعود دونوں آ گئے اور دونوں زید کیلیے ثابت ہو جائیں ایک ہی وقت میں یہ تو نہیں ہو سکتا یا قیام ہوگا تو قعود نہیں اور قعود ہے تو قیام تو آپ کا کہنا زہد کیلئے ساری صفتیں ہیں سوائے عالم ہونے کے یہ بات درست ہو ہی نہیں سکتی یا دوسری مثال لے لو ایک ہے نوم اور ایک ہے اقضاء نیند اور بیداری نیند اور بیداری دیکھو دو صفتیں ہیں یا کوئی شخص سویا ہوگا یا جاگ رہا ہوگا جس وقت سو رہا ہے اس وقت بیداری والی صفت نہیں اور جس وقت بیدار ہے اس وقت نیند والی صفت نہیں تو دیکھو یہ تو صفتیں متزادہ ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے ایک وقت میں ایک صفت آسکتی ہے دونوں صفتیں نہیں آسکتی بھئی تو لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ زہد ہمیشہ سے ہر صفت پر ہے اس میں تو قیام اور قعود دونوں آگئے حالانکہ دونوں نہیں ہو سکتے اس کے اندر نوم اور یقضاء دونوں آگئے حالانکہ دونوں تو نہیں ہو سکتے ایک وقت میں ایک ہوگا تو آپ کا یہ کہنا زہد ہمیشہ سے ہر صفت پر ہے بھئی ہر صفت پر نہیں ہو سکتا کچھ ہوں گی اور کچھ نہیں ہوں گی بات سمجھ میں آگئے خرابی سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اور اسی وجہ سے لم یا جز اس قسم کی مثال جائز نہیں ہے کے زید ہمیشہ سے ہر صفت پر ہے یعنی اس کے لئے ہر صفت ثابت ہے سوائے عالم ہونے کے اب شرعہ کے ساتھ اس سارے کو دیکھئے کہتے ہیں اسی وجہ سے اسی وجہ سے بھئی کس چیز کی طرف اشارہ ہے کس وجہ سے تو صاحب جامعی بتلا رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے بیان کر دیا کہ مستثنہ مفرخ کلام موجب میں صرف اس صورت میں آئے گا جب معنی مستقیم ہو توجہ ہے اور یہاں پر بھی بظاہر آپ کو لگے گا کہ ما زالہ شاید کلام غیر موجب ہے توجہ ہے لیکن بتائیں گے آپ کو صاحب جامعی جیسے میں نے ابھی بیان کر دیا کہ یہ نفی پر نفی داخل ہوئی تو یہ اس بات کے معنی میں ہو گئی تو بظاہر دیکھنے میں یہ کلام غیر موجب لگتا ہے لیکن حقیقت میں یہ کیا ہے کلام موجب ہے بھئی کہتے ہیں کہتے ہیں اس وجہ سے کہ مستثنہ مفرغ نہیں ہو سکتا کلام موجب میں مگر یہ کہ معنی مستقیم رہے معنی درست رہے لم یجوز تو اسی وجہ سے جائز نہیں ہے اس جیسی مثال مازالا زیدن اللہ عالیمن اس معنی مازالا اس لیے کیونکہ مازالا کا معنی جو ہے سابتا مازالا کا کیا معنی ہے سابتا ہے کیونکہ نفی پر نفی داخل ہوئی تو کیا معنی ہو گیا سابتا بھئی کس طرح مازالا کا معنی سابتا کیسے ہے کہتے ہیں لئن نفی نفی اس بات اس لیے کیونکہ نفی کی نفی جو ہے وہ اس بات ہے نفی پر نفی داخل ہو جائے تو وہ اس بات ہے فَيَقُونُ الْمَعْنَةُ کلام کا معنی یہ ہو جائے گا سَبَتَ زَيْدٌ دَائِمًا عَلَى جَمِعِ السِّفَاتِ إِلَّا عَلَى صِفَتِ الْعِلْمِ کہ ثابت ہے زید ہمیشہ سے تمام صفات پر إِلَّا عَلَى صِفَتِ الْعِلْمِ مگر صفتِ علم کہ وہ نہیں ہے اس کے لئے باقی تمام صفات اس کے لئے ہمیشہ سے ثابت ہیں فَلَا يَسْتَقِيمُ تو معنی مستقیم نہیں رہتا وَقَالَ شَارِحُ الرَّذِي علامہ رَذِي بھئی جنہوں نے کافیہ کے عظیم شرع لکھی ہے وہ اس کا جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھئی یہ کلامی صحیح ہو سکتا ہے کہ زید ہمیشہ سے ہر صفت پر ہے سوائے علم کے آپ نے کیا اعتراض کیا کہ صفات کے اندر تو صفات متناقضہ بھی آ جاتی ہیں جن کا باہم کیا ہے ایک دوسرے سے تناقض ہے وہ ساری تو زید میں نہیں کٹھی ہو سکتی ہیں یا مثلا زید انسان بھی ہے اور لا انسان بھی ہے زید حجر بھی ہے لا حجر بھی ہے یہ ساری صفات ہیں یہ زید حجر بھی ہو جائے اسی وقت میں اور لا حجر بھی ہو جائے عالم نہیں ہے باقی حجر بھی ہے لا حجر بھی ہے انسان بھی ہے لا انسان بھی ہے شجر بھی ہے لا شجر بھی ہے کتاب بھی ہے لا کتاب بھی ہے یہ ساری صفات ہیں تو یہ تو صفات متناقضہ ہیں ان میں آپ اس میں تناقض ہے ایک آ سکتی ایک وقت میں دو آئی نہیں سکتی تو آپ کے اس کلام میں یہ خرابی لازم آ رہی ہے تو علامہ رضی فرماتے ہیں کہ صفات سے تمام صفات مراد نہ لیں کہ ہمیشہ سے زید کے لیے ہر صفت ہے بلکہ وہ صفات مراد لے لیں جو زید کے لیے ثابت ہو سکتی ہیں متناقض صفات کے علاوہ یعنی زید کے لیے وہ تمام صفات ثابت کی جا رہی ہیں جن کا زید کے لیے ہونا ممکن ہے سوائے صفات متناقضہ کے ان جن میں تناقض ہے وہ مراد نہیں ہے جو زید کے لیے ممکن ہو سکتی ہیں وہ صفات مراد ہیں بھئی جیسے انسان اور لا انسان زید تو انسان ہے تو لا انسان یہاں مراد نہیں ہے ایک حجر ہے ایک لا حجر ہے زید لا حجر ہے تو یہاں پر حجر والی صفت مراد نہیں ہے یا زید کے لیے قیام ثابت ہے تو قعود یہاں مراد نہیں زید کے لیے یقظہ بیداری ثابت ہے نیند اس کے لیے یہاں مراد تو وہ صفات جو زید میں ہونا ممکن ہیں وہ مراد لیں تمام صفات نہ مراد لیں پھر تو معاملہ خراب ہو جائے گا بھئی پھر تو کلام درست نہ رہے گا توجہ ہے تو کہتے ہیں اس سے تمام ممکنہ صفات مراد لے لیں جو زید کے اندر ہو سکتی ہیں ایک جواب وہ یہ ذکر کرتے ہیں تمام زبان سے دوہرائیں کونسی صفات جن کا زید میں ہونا ممکن ہے اور جن میں تناقض نہیں ہے بھئی اور دوسرا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ یوں کریں کہ اس کلام کو مبالغے پر محمول کر لیں مبالغہ اس کو کہتے ہیں کہ بات کو خوب بڑھا چڑھا کر بیان کرنا بات کو خوب بڑھا چڑھا کر بیان کرنا یعنی کہنے والا یہ کہتا ہے مَا زَالَ زَائِدٌ إِلَّا عَالِمَن مبالغہ سنو ذرا مبالغہ مَا زَالَ زَائِدٌ زَائِد کے لیے ساری صفات ہمیشہ سے ثابت ہیں سوائے صفت علم کے یعنی یوں سمجھو زَائد کے لیے صفات متناقضہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن صفت علم تو کبھی اس میں آئی نہیں سکتی علم سے تو اس کا دور کبھی واسطہ نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہ گویا مبالغہ کر رہا ہے کہ زَائد میں ساری صفات جمع ہو سکتی ہیں حتی کہ صفات متناقضہ بھی جمع ہو جائیں گی لیکن علم نہیں جمع ہو سکتا علم کے تو یہ قریب سے بھی نہیں گزرا بھئی یہ کیا کر رہا ہے مبالغہ اس میں کیا ہے مبالغہ ہے حالانکہ متناقضہ جمع تو نہیں ہو سکتی لیکن ویسے ایک بات کو بڑھا چڑھا کر کہ زَائد میں ساری صفتیں ہو سکتی ہیں صرف اسے علم کی نفی کر رہا ہے اور بتلا یہ رہا ہے کہ نہ اس میں علم کی صلاحیت استعداد وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں زَائد کیلئے ساری صفتیں ہو سکتی ہیں لیکن عالم نہیں ہو سکتا علم کے ساتھ تو اس کا تعلق ہی نہیں ہے کسی بھی درڑے کا تو یہ صرف مبالغہ ہے اس سے علم کی نفی کے اندر بات سمجھ میں آگئے تو دو جواب دیا علامہ رضی نے کیا کہ صفات سے تمام صفات مراد نہ لیں بلکہ وہ صفات مراد لیں جن کا زَائد میں جمع ہونا ممکن ہے علاوہ صفات متناقضہ کے اور دوسرا جواب دی دیا کہ یہ کلام محمول ہے کس چیز پر مبالغہ پر مبالغہ کیا جا رہا ہے کہ زَائد تو علم اس کے لئے ہو ہی نہیں سکتا وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا یعنی علم اس میں نہ صلاحیت ہے نہ استعداد ہے نہ علم سے کوئی تعلق ہے دنیا کی ساری صفات اس میں آ سکتی ہیں متناقضہ بھی آ جائیں گی لیکن علم کبھی نہیں آ سکتا تو یہ صرف ایک مبالغہ ہے حقیقت نہیں بات سمجھ میں آگئے یہ دو جواب دیا علامہ رضی نے وقال الشارح الرضی اور شارح رضی فرماتے ہیں یمکنو ان تحمل الصفات علامہ یمکنو ان یکون زیدن علیہ یمکنو ان تحمل الصفات ممکن ہے کہ یہ جو صفات ہیں ان کو محمول کیا جائے علامہ ان صفات پر یمکنو ان یکون زیدن علیہ کہ جن پر زید کا ہونا ممکن ہے یعنی جو زید میں ہو سکتی ہیں ممما لائی تناقضو یعنی وہ صفات جن میں باہم تناقض نہیں ہیں تناقض والی نہیں باقی صفات جو زید میں ہو سکتی ہیں وہ ساری وَيُسْتَسْنَا مِن جُمْلَةِهَا الْعِلْمُ اور پھر استثناء کر لیا جائے ان جملہ صفات میں سے علم کو توجہ ہے اَوْ يُحْمَلَا یہ دوسرا جواب دے رہے ہیں اَوْ يُحْمَلَا کا عطف مقب پیچھے جو آیا تھا نا یمکنو ان تحمل اسی پر عطف ہے اَوْ يُحْمَلَ ذَلِكَ عَلَى الْمُبَالْغَةِ فِي نَفِي صِفَتِ الْعِلْمِ یہ اس کلام کو محمول کیا جائے صفت علم کی نفی میں مبالغے پر صفت علم کی نفی میں مبالغے پر کہ خوب مبالغہ کرنا چاہ رہا ہے کہ زید میں ہر صفت آ سکتی ہیں متناقضہ بھی آ جائیں گی لیکن عالم وہ نہیں ہو سکتا یہ صفت علم اس کے لئے نہیں ہو سکتی کہ اَنَّكَ قُلْتَ گویا کہ آپ نے یوں کہا ہے اَمْكَنَ اَنْ يَحْصُلَ فِيهِ جَمِعُ السِّفَاتِ کہ ممکن ہے کہ زید کیلئے تمام صفات حاصل ہو جائیں اللہ صفت العلمی سوائے صفت علم یعنی باقی متناقض بھی ہو سکتی ہیں لیکن علم نہیں ہو سکتی وَعَلَدْ تَقْدِیرَائِنِ اور دونوں تقدیروں پر یہ شارح رضی کی تقریر بیان کر رہے ہیں شارح رضی نے دو جواب دیئے کہتے ہیں یہ دو جوابوں کی بنیاد پر مَا ذَالَ زَيْدٌ إِلَّا عَالِمَن یہ داخل ہو جائے گا استقامت والی صورت میں معنی مستقیم ہو گیا یا نہیں ان دونوں صورتوں میں معنی مستقیم ہو جائے گا تو یہ مثال بھی استقامت معنی والی صورت میں داخل ہو جائے گی تو کہتے ہیں وَعَلَدْ تَقْدِیرَائِنِ اور دونوں تقدیروں پر جو ہم نے بیان کر دیں یندری جو یہ مثال داخل ہو جائے گی فی صورت الاستقامت استقامت والی صورت میں یہاں تک بات سمجھ میں آگئے صاحبِ کافیہ نے یہ مثال ذکر کی کہ یہ مثال جائز نہیں مَا ذَالَ زَيْدٌ إِلَّا عَالِمَن کیونکہ اس کا تو معنی یہ بن گیا زید کیلئے ہر صفت ہے ہمیشہ سے سوائے علم کے اور ہر صفت میں تو صفات متزادہ اور متناقضہ بھی آگئیں اور وہ تو اکٹھین نہیں ہو سکتی اللہمہ رضی نے اس کے دو جواب دیئے کہ اس سے صفات متناقضہ مراد نہ لیں باقی جو صفتیں زید میں ممکن ہیں ہونا وہ مراد لے لیں اور نیز یا اس کلام کو مبالغے پر محمول کر لیں کوئی مبالغہ کر کے کہتا ہے یہ زید عالم نہیں ہو سکتا اور سب کچھ ہو سکتا ہے اس میں ساری صفات ہو سکتی ہیں تو صاحبِ جامی ان جوابات کو رد کریں گے اور آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی اس طرح کی تعویل جیسی اللہمہ رضی نے کی ہے اس طرح کی تعویل تو ہر طرح کے کلامِ موجب میں جاری ہو سکتی ہے اس طرح کی تعویل تو ہر کلامِ موجب میں جاری ہو سکتی ہے پھر تو وہاں وہ سارے صحیح ہو جائیں گے بھئی حالانکہ باقی تمام نحوی بھی کہتے ہیں کہ کلامِ موجب کے اندر استقامتِ معنی شرط ہے بھئی لیکن اگر یہ تعویل کر لی جائے پھر تو تمام ایجابی مادے جو ہیں تمام ایجابی صورتیں جو ہیں وہ بھی کس میں داخل ہو جائیں گی استقامتِ معنی میں داخل ہو جائیں گی پھر تو استقامتِ معنی کی شرط لگانا ہی بیکار ہو گیا پھر تو یہ شرط ہی نہیں لگانی چاہیے توجہ ہے جیسے ابھی ہم نے دو تعویلیں کی اور مازالہ زیدن اللہ عالمان اس میں معنی ٹھیک ہو گیا تو لہٰذا کہتے ہیں اس طرح کی اگر تعویلیں کی جائیں گی پھر تو استقامتِ معنی کی شرط لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر تو ساری صورتیں ٹھیک ہو جائیں گی دیکھئے بھئی متفتین کہتے ہیں سمجھدار ذہین بھئی یہ اب علامہ جامی رد کرنے لگے ہیں علامہ رضی کا تو کہتے ہیں علامہ جامی فرماتے ہیں جواب دے رہے ہیں رد کر رہے ہیں شارح رضی کا کہتے ہیں کہ سمجھدار شخص پر یہ بات مخفی نہیں ہے پوشیدہ نہیں ہے کہ انہو يمکن بمثل حاضی تاویلاتی کہ اس قسم کی تاویلات کے ذریعے تو ممکن ہے کیا ممکن ہے ارجاع جمیع المواد دل ایجابیتی کہ مواد یہ دال مشدد ہے ارجاع جمیع المواد دل ایجابیتی تمام ایجابی مادوں کا لوٹانا یعنی کلام موجب کی تمام مثالوں کو لوٹانا عند الاستثناء استثناء کے وقت الى صورت الاستقامت استقامت والی صورت کی طرف یعنی اس قسم کی تاویلات کے ذریعے تو تمام ایجابی مادے جو ہیں استثناء کے وقت جو ہو پائے جائیں آپ ان کو لوٹا سکتے ہیں کس کی طرف استقامت والی صورت کی طرف تو پھر تو وہ پیچھے جو قید لگائی تھی عند استقامت المانا وہ قید ہی بیکار ہو گئی کیونکہ ہر مثال ٹھیک بن جائے گی اس میں معنی مستقیم ہو جائے گا اس قسم کی تاویل کرنے سے پھر ترجمہ دیکھئے اور یہ بات پوشیدہ نہیں ہے سمجھدار پر کہ ممکن ہے اس قسم کی تاویلات کے ذریعے تمام ایجابی مادوں کو لوٹانا عند الاستثناء کے وقت استثناء کے وقت تمام ایجابی مادوں کو لوٹانا الہ سورت الاستقامت استقامت والی صورت کی طرف کما یقالو مثلا فی قولی کا جیسے کہ کہا جائے مثال کے طور پر آپ کے اس قول میں زربنی اللہ زیدن اے زربنی کل واحد ہر ایک نے میری پٹائی کی آپ دیکھو حالانکہ اس میں معنی مستقیم نہیں ساری دنیا کے افراد متقلم کی پٹائی کریں سوائے زید کے یہ ممکن نہیں لیکن آپ کی اس تاویل سے تو یہ مثال بھی صحیح ہو جائے گی مثلا آپ کہتے ہیں کل واحد سے تمام دنیا کے انسان اور افراد نہیں مراد بلکہ آپ کے جاننے والے صرف مراد ہیں کون مراد ہیں جیسے وہاں آپ نے کہا صرف وہ صفات جو زید میں ہونا ممکن ہیں تو یہاں بھی ہم کیا کہیں گے صرف آپ کے جاننے والے وہ متقلم کے جاننے والے مراد ہیں معنی یہ بن جائے گا میرے جاننے والے ہر ایک نے میری پٹائی کی سوائے زید کے دیکھو معنی ٹھیک ہو گیا یہ تاویل کی وجہ سے یا اس کو بھی مبالغے پر محمول کر لیں ہر ایک نے میری پٹائی کی سوائے زید کے توجہ ہے آپ یہاں جاننے والے بھی نہیں مراد متقلم مبالغہ کر رہا ہے یعنی اتنے لوگوں نے میری پٹائی کی کہ یوں سمجھو ساری دنیا کے لوگوں نے ہی میری پٹائی کی سوائے کس کے زید کے دیکھو معنی ٹھیک ہو گیا یا نہیں مبالغے پر محمول کر لیے حقیقت میں تو ساری دنیا والوں نے نہیں کی لیکن یہ مبالغہ کر رہا ہے گویا یعنی اتنے کثیر تھے پٹائی کرنے والے کہ گویا یوں سمجھو دنیا کے ہر آدمی نے میری پٹائی کر دی سوائے زید کے تو دیکھو تعویل سے تو یہ مثال بھی استقامتِ معنی کے اندر داخل ہو گئی بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں کما یقالو مثلا فی قولی کا جیسے کہ کہا جائے مثال کے طور پر آپ کے اس قول کے اندر زربنی اللہ زیدن اس میں یہ کہا جائے کہ المراد کہ اسے مراد جو ہے کل من یتصور منہ الظرب ہر وہ شخص ہے جسے زرب کا تصور کیا جا سکے من معارفی کا آپ کے جان پہچان والوں میں سے اسے کون مراد ہیں زربنی کل واحدین اللہ زیدن یہ کل واحد سے ساری دنیا کے انسان مراد نہیں بلکہ آپ کے وہ جاننے والے جن سے زرب کا تصور کیا جا سکتا ہے جو آپ کی پٹائی کر سکتے ہیں وہ سارے مراد لیں تو اس زربنی اللہ زیدن یا تو اس سے یہ مراد لے لیں کہ تمام دنیا کے انسان مراد نہیں بلکہ آپ کے جاننے والے مراد ہیں جن سے پٹائی کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ کل واحد ان سے صرف وہ والے افراد مراد ہیں تو اس تعبیر سے تو یہ مثال بھی ٹھیک ہو گئی یہ یوں کہا جائے کہ اول مقصود منہ المبالغتو کہ اس مثال کے ذریعے مبالغہ مقصود ہے فی غلوو المجتمعین غلوو کا معنی ہے حد سے بڑھنا حد سے تجاوز کرنا فی غلوو المجتمعین علی ضربی کا یعنی وہ لوگ جو آپ کی ضرب پر جامع ہوئے ان کے حد سے بڑھنے میں آپ مبالغہ کر رہے ہیں فی غلوو المجتمعین علی ضربی کا وہ لوگ جو جامع ہوئے علی ضربی کا آپ کی ضرب پر یعنی وہ لوگ جنہوں نے پٹائی کی ان کے اندر آپ مبالغہ کر رہے ہیں حد سے بڑھنے کا یعنی اتحاد سے زیادہ لوگ تھے جنہوں نے میری پیٹائی کی یوں سمجھو ساری دنیا کے لوگوں نے ہی میری پیٹائی کی تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں وہ جو پیٹائی کرنے والے تھے ان کے اندر حد سے بڑھنے کے اندر آپ مبالغہ کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ تھے مانا سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں یا مقصود جو ہے اس قسم کے کلام کے دریئے وہ مبالغہ کرنا ہے آپ کی ذر پر جمع ہونے والوں کے حد سے بڑھنے میں کہ وہ حد سے زیادہ تھے اس میں آپ مبالغہ کرتے ہیں مانا سمجھ میں آیا حاصل کلام کیا ہوا کہ علامہ رضی نے کہا کہ اس سے تمام صفات نہ لیں بلکہ وہ صفات جو زیادہ میں ہونا ممکن ہیں علاوہ صفات متناقضہ کے یا اس کلام کو کس پر محمول کر لیں مبالغہ پر محمول کر لیں تو کہتے ہیں اس قسم کی تعویل سے تو تمام ایجابی مادے جو ہیں وہ تو استقامت مانا کے اندر داخل ہو جائیں گے پھر تو یہ قید ہی لغب ہو جائے گی پھر یہ قید لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی سمجھ میں آیا جیسے زربانی اللہ زیدن اس کے اندر بھی یہ دونوں تعویلیں چل جائیں گے زربانی اللہ زیدن میری پٹائی کی پہلے مانا تھا میری پٹائی کی دنیا کے ہر انسان نے سوائے زید کی اور مانا ٹھیک نہیں بن رہا تھا اور آپ کہتے ہیں اس سے کیا مراد لے لو وہ تمام لوگ جو آپ کی پٹائی کر سکتے ہیں آپ کے جاننے والے تو وہ تو مانا ٹھیک بن گیا اور یا آپ اس سے مبالغہ مراد لے لیتے ہیں کہ اتنے لوگوں نے میری پٹائی کی کہ وہ حد سے ہی زیادہ تھے بھائی چلیے بس کریں باقی پھر کل پڑھیں گے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھائی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام